اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری شوب مشیح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدرین چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدرین خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءاً چند منتخب مدرین خبروں کی چھلکیاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلگت میں مدنی حلقے میں شرکت نگران مرکزی مدنی شورا مختلف مدنی کاموں میں شریک ساؤس افریقہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی حج سے واپسی مرکز الانویہ لاہور پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی گلزارِ طیبہ میں تازیت اور اب مدنی خبروں کی تفصیل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ نے مجلس ویٹنری ڈاکٹرز عشو اطراف گاؤں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی کھولوں سے نوازا محرم الحرام کے بابرکت ایام میں مدنی مذاکرے کی جلکیاں ملازہ کیجئے تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا مدنی سال مبارک ہو مجلس ویٹنری مجلس ویٹنری مدنی میرا نام محمد علیہ ہمارا پلچو فارم کا کام ہے یہ جو چوزے آتے ہیں تو پہلے دن ہم انس کو اتارتے ہیں ان کو دانا پانی دیتے ہیں اس کے بعد اس کے چھتے دن کا ویکسینیشن کا پروگرام ہوتا ہے چھتے دن کرتے ہیں پھر بارویں دن کا ویکسینیشن ہے اس کے بعد اٹھارویں دن ہیڈرو کا ہے پروگرام جو اس کو ٹکا لگتے ہیں گلدن بے اس کے بعد 24 دن پھر ہوتا ہے پروگرام انڈی کا جو ہم ان کو پلاتے ہیں اس کے بعد صرف یہ دانہ پانی ہے کٹ سے مرگ تیار ہو جاتی ہمارا ساتھ سے یہ سوال ہے ہم جو اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں کیا ہمارے کو اس کا ثواب ملے گا نوکری کی جیسے نیت کیا کیا تھی ثواب ملے نہ ملے نوٹیں تو ملتے ہی ہوں گی نوٹیں یہ جمعہ بھی نہیں ہوگی نوٹ تو ملتے ہوں گے یہ ثواب کی تو نیت کرنی پڑ گی کہ جو تنخواہ ملے گی اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا وال بچوں کی پرورش کروں گا اپنے آپ کو وہ سوال کی ذلت سے بچاؤں گا پھر یہ کہ ان پرندوں پر بے زبان جانوروں پر رحم کروں گا ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا ان کو براہ بردانہ پانی دوں گا تو کوتا ہی بلکل نہیں کروں گا ترہا کہ اچھی اچھے نیتیں ہوں گے اللہ کی رضا کے لئے تو ثواب کی امید بھی رکھیں گے میرا نام محمد فرحان ہے میرا نام عبدالغفار ہے میرا نام ڈاکٹر محمد وقا ستاری میں ویٹنری ڈاکٹر الحمدللہ آج بھی مدنی مذاکرہ سننے کے سعادت ملی الحمدللہ عزا وجل باپا نے جو پھول ارشاد فرمائے الحمدللہ بہت اچھے لگے آج میں نے یہاں پر بہت کچھ سکھا ہے چھوٹے سے ٹائم میں میں نے یہاں پر بہت ساری چیزیں سکھئے ہیں اور ماشاء اللہ سے میں اچھے اچھے نیتی بھی کی ہیں اور آج جو باپا نے جو بھی تعلیمات دیئے ویٹنری کے حوالے سے اور جو بھی ذہن دیا الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی نیت کی ہے اور الحمدللہ میں نے تین دن کے مدنی کافلے کی نیت کی ہے میرے فاروق عاظم ہے پہارِ باغِ ایمہ حضرت فاروق عاظم ہے شراغِ بذ میں عرفہ حضرت فاروق عاظم ہے پہارے پاپا جان یہ اشارت فرمائیے اگر ہم کسی ڈاکٹر یا شخصیت کے سامنے کسی سے ہم دردی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مرد ہے اور سامنے والا شخصیت ہم سے پوچھے کہ آپ کو یہ مرد نہیں ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے مرد نہیں اسے موقع پر کیا کہنا چاہئے الحمدللہ کہنا جائز ہے لیکن جس کو مرض ہوگا اس کو شاید محسوس ہوگا جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھا تھا کہ ایک بار میں نے الحمدللہ کہی تو تیس سال سے میں استغفار کر رہا ہوں ہوا یوں تھا کہ ہمارے محلے میں آگ لگ گئی لوگوں کے مکان جلے جائے لوگوں نے مجھ سے ہم دردی کا اظہار کیا کہ حضرت اللہ آپ کو صبر دے آپ کا مکان بولا نہیں ہے الحمدللہ میرا مکان نہیں جلا پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ اتنے مسلمانوں کے مکان جل گئے میرا بچ بھی گیا تو مگر یہ حمد کرنے کا کیا مقام تھا مجھے دوسروں کی حمدردی بھی تو کرنی چاہیے اس لئے میں تیس سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت یہ حمد کہی یہ بزرگوں کی مدنی سوچیں ہوتی ہیں اسے موقع پر کم از کم اس کے سامنے تو الحمدللہ نہ کہا جائے تو اندردی تسلی شفقت اللہ بچارے کو شفات دعا کرتے ہیں یا آپ حمد رکھئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کا دل بھی خوش کرے گی پھر آپ کی مدنی محول سے مزید اس کو قریب بھی لائے گی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مجلس حفاظتی امور کا مدنی مشورہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی مناظر ملاحظہ کیجئے میرے فاروقِ عاظم ہے پہارِ باغِ ایمہ حضرتِ فاروقِ عاظم ہے شراغِ بذ میں عرفہ حضرتِ فاروقِ عاظم ہے میرے فاروقِ عاظم ہے میرے فاروقِ عاظم ہے میرے فاروقِ عاظم ہے میرے فاروقِ عاظم ہے جنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستنے کو شیخ طریقت امیرِ اہلِ سنت بانی دعوتِ اسلامی حضرتِ علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ نے حاجی عبدالجبار کیٹل فاروق والے کی ہمشیرہ کے علیل ہونے پر فون کر کے خیر خیریت دریافت فرمائی آئیے ملازہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی عبدالجبار علیہ السلام علیہ السلام حاجی عبدالحبیب بتا رہا پیار میں طبیعت دو قرابہ ہے طبیعت میں بہتری ہے اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ صفحہ کامدہ آجیدہ نافیہ اللہ وبرکاتہ اللہ کرم کرے آئیے ماشاء اللہ مدینہ چلیہ حاضری بھی انفیرات تیوی ہے اللہ قبول کرے یادت لائے فون کریے اسے دل کے لئے یہ طبیعت آئیے یہ ٹھیک ہے نا آمین آئیے مجرد عزیز صلی اللہ وبرکاتہ آمین اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی ساؤت افریقہ میں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی گاؤں میں شریک ہوئے آپ نے اسلامی بھائیوں کے ذہن سازی فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے آپ کی مختلف مدنی گاؤں میں شرکت پیش خدمت ہے اسی محال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو جو کل تک تو مڑا کر دے تھے پیرس پر یا لندن پر مگر ہوتوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو مگر ہوتوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا انہیں سمجھا کے آقا کا تناہ کر دیا دیکھو کام کیسا ہونا چاہیے بہر نمازوں کی تعدد بہی کم ہوگی میجروری شاید نماز نہیں پڑتی ہوگی مسلمانوں سے تو اب دعوت اسلامی جب آپ کے شہر میں آ رہی ہے تو اسی کیا صورت پہ دا کی جائے پیتر میریز برک کے اندر سنتوں کی خدمت بھرپور انداز سے ہو پتانیہ درس بھی ہوتا یا نہیں ہوتا یہاں مدرس ہوتا ہوتا نہیں ہوتا مجھے بیچے نہیں ہوتا یہ مجھے گھبرات ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہو اللہ حکرم اے سکرے سجھے پیجر میں اللہ حکرم اے سکرے سجھے پیجر میں اے دعوت اسلامی تیری دوب مجیبات دنیا میں کون ہے جو مجبور نہیں ہے کس کو کاروبار کے روزگار کے گھر بار کے مسائل میں کس کو نہیں ہوتے لیکن باہمت لوگ باہمت لوگ ان میٹر سے مطب کے نکل کر ان مسائل کا سامنا کر کر میدان عمل میں آتے ہیں اور معاشرے میں تبدیل ہی لاتے ہیں پیسہ تو آئی جاتا ہے دولت تو آئی جاتی ہے لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لئے وف کرے لیکن کی دعوت کے لئے وف کرے وہ بھوکا توڑی کوئی ملے گا ہمارے امیر علیہ السلام نے خود کو وف کیا ہمارے سامنے نے تیتیس سال میں کتنا براہ انقلب آگئے ہیں ہمارے سامنے ہمارے اور اصلاح و بھضوگانے دین نے یہی تو کیا نکل کر خان کاؤں سے ادا کا رشن شبیری میری امامت یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے آپ کسی کو مطبئن کرنے کے لئے کیوں کریں آپ کریں آپ کا ضمیر مطبئن ہو جائے گیا میں کچھ کر رہا ہوں کوئی ایسا اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے جو مطلب کے اس امت کی اصلاح کا بہت زبدر ذریعہ بن جائے مدنی چینل کے ذریعے سننے والے دیکھنے والے ہر عاشق حصول سے ریکرسٹ کرو گا کہ آپ سعود افریقہ میں ہیں آپ لندن یوکی یورپ امریکہ میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں ہند میں دنیا میں کئی نگار بیٹھے ہوئے ہیں آپ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کی باتوں پر اور لبے کہتے ہیں پلیس کم فاور آپ آگے آئیے کوشش کیجئے معاشرے میں بہت برایاں ہیں معاشرے میں بہت خرابیاں ہیں اپنی زندگی کو اور غفل سے نکالیں ہیں مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز قیزان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں پاک پندھاری کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا نمائیہ کارکردگی کے حامل اسلامی بھائیوں کو تہائے عطا فرمائے آپ بھی دیکھئے دعوت اسلامی کی قیون سارے جہاں میں مچ جائے بھوم اس پہ پیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 مبلغ عضاوت اسلامی اور اپنشورہ کی جامیہ تلمدینہ اور مدرس تلمدینہ گلزار تیبہ پنجاب پاکستان میں تشریف آبری ہوئی آپ نے طلبہ کو مستقل قفل مدینہ لگانے کا ذہن دیا ملاحظہ کی دیئے اللہ اکرم تے سکرے تجھے پیجاہ میں اللہ اکرم تے سکرے تجھے پیجاہ میں اللہ اکرم تے سکرے تجھے پیجاہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجھے ہوا اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجھے ہوا مبلی کے دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے گلگت بلتستان پاکستان میں شخصیات مادنی حلقے میں شرکت فرمائی اور شخصیات کو مادنی مذاکروں میں شرکت اور دیکھنے کی دعوت دی ملازم کیجئے کچھ ہے سکر دے میرے کے دیگار آنکھوں میں ہمیں چانت رہے دو بیار آنکھوں میں ہمیں چانت رہے دو بیار آنکھوں میں مبلی کے دعوت اسلامی اور اکنشورہ حج کی سعادت پا کر مرکز الاولیہ لاہور ائرپورٹ پنجاب پاکستان تشیف لائے اسلامی بھائیوں نے ان کا استقبال کیا مدینہ سے واپسی کا کلام اور درود و سلام اور دعا بھی ہوئی بعد میں رکنشورہ نے آنے والے اسلامی بھائیوں کو زمزم شریف خجوریں صوفتن دی ملازم کیجئے صلعا البادر علینا من ثانیات البداع واجبا شکر علینا ما دعا باللہ داع مدین شاہل کے ناظرین مبلغ دعوت اسلامی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں آئین سے کچھ گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجلس حج و عمرہ کی کاوشیں ہم نے مدنی خبروں میں بھی دیکھی آپ نے جاتے ہوئے سلامی بھائیوں کی خوب تربیت بھی فرمائی اب واپسی کا بھی سلسلہ ہے اس حوالے سے کچھ مدنی چینل سے اپنے تاثرات شیئر کیجئے الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے تحت حجاج کرام جب جا رہے تھے آزمین حج بنے تھے یہ تو الحمدلہ ان کی خیر خواہ کی گئی اور اب فلائٹوں کی واپسی کا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تقریباً پندرہ محرم تک جاری رہے گا پاکستان دھر کے مختلف ائرپورٹس میں الحمدللہ ہماری مجلس حج و عمرہ کے استعمیفہ موجود ہیں جو حجاج کرام کی مختلف انداز میں خیر خواہی بھی کر رہے ہیں اور لنگر رسائل کا بھی سلسلہ ہے جزاک اللہ خیرہ ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاوں میں عاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب گزستہ جنو مبلغ دعوت اسلامی اور اکنے شورا نے باب المدینہ کرا تھی پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے اجتماع میں سنت بھرا بیان فرمایا آپ بھی دیکھئے حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم روف الرحیم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھے حق ہیں جب وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کریں جب مر جائیں تو اس کے جنازے میں حاضر ہو جب وہ بلائیں دعوت کریں تو اجابت کریں یعنی قبول کریں حاضر ہو جب اسے ملے تو سلام کریں جب چھینکے تو جواب دیں حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کریں اگرچہ یہ موضوع بہت عوی نے ایک ایک موضوع پر الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے ایک مومن پر دوسرے مومن کا حق بیان کیا گیا کہ وہ اسے سلام کریں اب شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام بھائی یہاں موجود ہیں اگر کسی نے آتے جاتے سلام کرنا شروع کر دیا تو یہ جو طبقہ ہے یہ کہتا ہے اور بڑی مولانا والی باتیں کر رہے ہو یہ مولانا والوں کی باتیں ہیں یا مسلمانوں والی باتیں ہیں یہ مسلمانوں والی باتیں ہیں کہ سلام کرنا یہ تو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے یہ تھوڑی کے جناب اگر کسی ٹوپی والے سے ملیں گے تو ہی سلام کریں گے یہ پینشڑ والے آپ اسے سلام نہیں کریں گے مبلغہ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے پاک غزالی کابینہ کے شہر گلزار تیبہ سرگودہ پنجاب پاکستان میں ایک اسلامی بھائی سے تعذیت فرمائی جبکہ مجلس مالیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا بڑھتے ہیں گلزار تیبہ کی جانب خدا تیرا سکھن قرآن تیرا قیرہ زیرے صدم ورشِ بریہ رحمتن للعالمی رحمتن للعالمی رحمتن للعالمی تیرا قرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان عبرو ہے محرابِ حرم آنکھیں ہیں غم سارے جہاں والنور جسمِ مغوطرم شامِ عبد ظلپِ کرم صبحِ عزل نوحِ جدیہ رحمتن للعالم مدنی مذاکروں کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے اس زمن میں ناتخوانوں تاجروں اسے وابستہ اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے کی دعوت پیس کی گئی ملاحظت ہی جئی ہے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ امجد سابری بھائی موجود ہیں امجد بھائی انشاءاللہ عزوجل دس نومبر بروز اتوار عشاء کی نماز یہ فوراں باز شیخِ طریقت امیر علیہ السنت حضرتِ اللامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادی رزوی زیائی دامت برکاتم العالیہ ناظرین اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے ماشاءاللہ میں بالکل آؤں گا اور حضرت کے لیدار بھی کروں گا میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور جتنے ناظرین حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا گزارش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے ناظرین حضرات پر شبلے کر آئیں یہ جو ساتھ نومبر کو پروگرام ہے اس میں آپ کو شرکت کی دعوت آئیں گے اب انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور دوسروں کو بھی تحقیب دیں گے اس چیز کی کہ سب آئیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر کے ثوابہ دارائیں ناصل کریں انشاءاللہ جو بھی دوست یار ہیں ان سب کو میں ضرور دعوت دوں گا اور جو مارکٹ میں جوڑیا بزار میں جو تاجران ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور ضرور شرکت کریں اور نیت کرتا ہوں کہ جو امیر اہل سنت دحمد برکات و معلیہ نے سات نومبر کے دن جو تاجر حضرات کو مدعو کیا ہے اس میں میں بھی جانے کی نیت کرتا ہوں باپا جو ست نومبر جو مدنی مذاکروں رکھی آئیں ان میں آؤں آئیں وردے کے دعوت یہاں تو آئیں بھی شرکت کرو انہ آؤں میں انشاءاللہ شرکت کرنو اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجئے ہند مکی اتاری کابینہ بمبائی ہند سے عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا بڑھتے ہیں بمبائی ہند کی جانب سکھیں گے اس میں انشاءاللہ سرے بسرے آؤں مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤں مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر الحمدللہ قافلے میں سفر کرنے کی نیک شہادت حاصل کر پایا ہو ہمارے نگران صاحب جو ہمارے نگران علاقے کے بہت اچھی طریقے سے ہمارا ذہن بناتے رہتے ہیں وقتاں پا وقتاں میں آپ کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی قافلے میں سفر کیجئے اور نیکیاں کمائیے اور نماز کس طرح پڑھا جاتا ہے صحیح طریقے سے گسل کا طریقہ آپ بھی سیکھئے اور دوسرے کو بھی سکھائیے اور دعوت دیجئے نیکی کی بھی آپ بھی قافلے میں سفر کیجئے میں تین دن کے قافلے میں سفر کر رہا ہوں انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کی ہم لوگ مطلے ہیں میری مدنی چینل کی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تین دن کے قافلے میں سفر کریں میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں مدنی چینل کی سارے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ قافلے میں جا کے اچھے اچھی نیتے کر کے وہاں کچھ سیکھیں گے سنتیں سیکھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے زندگی میں اور انشاءاللہ پھر زندگی بچی رہی تو پھر اور کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ اور میری آپ سے ہلتے جائے کہ آپ بھی سفر کریے اور سنتیں سیکھئے اور گھر والے کو بھی سیکھائیے سیکھ کے ہم نے مناجات افطار اور محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ڈسکس کی اور اب آشورہ کے روزوں کی بھی فضیلت کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ آشورہ کے بالخصوص ایک بہت بڑی تعداد روزے رکھتی ہے تو اب ان فضیلتوں کی نیتوں کے ساتھ اگر رکھی گی تو انشاءاللہ اور مزید برکتیں حاصل ہوں گی کہ جتنی نیت کریں گے جتنی نیتیں ایک عمل میں ہوں گی انشاءاللہ ثوابتنا ہی بڑھتا جائے گا ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمروی ہے کہ جب ان سے آشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ اور ماہ رمضان کے علاوہ کسی دن یا مہینے کا روزہ اس کی دوسرے دنوں یا مہینوں پر فضیلت کی وجہ سے رکھا ہو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کتاب السیام میں اس روایت کو نقل فرمایا ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ ان ایام میں بالخصوص روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کی برکتیں پائیں گے صحیح مسلم شریف کتاب السیام میں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے ایک سال کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اتنی زیادہ فضیرت کا حامل یہ روزہ ہے خوشش کیجئے آپ بھی نو دس محضم الحرام یا دس گیارہ محضم الحرام اس کا روزہ رکھئے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب پاک خرشیدی کابینہ لیاقت پور پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سلطلہ ہوا مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے ملاحظہ کیجئے تیرا شکر مولا دیا مدنی محول تیرا شکر مولا دیا مدنی محول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محول نگرا نے نیپال کابینہ اور مبلغ دعوت اسلامی نے جامعہ المدینہ کے اساتذار طلبہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو پارس خیبر پختون خواہ پاکستان اور نیپال گنج نیپال میں مدنی پھول ارنایت فرمائے پیش خدمتیں مختلف جامعہ کے مناظر ریاضت کے یہی دن ہے وہاں پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب ہی کر لو اب ہی نوری جوا تم ہو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلم اللہ علیہ وآلہ 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 و بارک رہو نو نوالے تناول فرمایا کرتے تھے تو ساتھ یا نو نوالے تناول فرمانے والا کس طرح زندہ رہ سکتا ہے ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فاروق عظم ربی اللہ تعالیٰ نے ساتھ یا نو نوالے تناول فرماتے تھے اور آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی تو زندہ رہنا ممکن ہے جب ہی تو وہ زندہ تھے تو یہ روحانی غزائیں بھی ہوتی ہیں صحابہ کرام علی مردوان کے تو شان غوث پاک کے بارے میں تو منقول ہے کہ اسی اسی دن تک نہیں کھاتے تھے بعض وقت اسی دن کا فاقہ تو ان کو روحانی غزائی سائنسی اعتباس ہے اسی دن تک کوئی کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا تو یہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی کرامت کے لیجئے وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَالِهُ سَلَّمْ صلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد مپا ایک ایس ایم ایس ملائے کہ یہاں پر امامت کورس فیدان مدینہ باب المدینہ کے اسلام بھائیوں نے محرم الحرام کے حوالے سے یہ رسائل حسینی دھولا کرامات فاروق اعظم کربلا کا خونی منظر سوانح کربلا اور یہ اسلام بھائیوں انہوں نے ان رسائل کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے امامت کورس باب المدینہ ماشاءاللہ میرا سوال یہ ہے یکم محرم الحرام سے لے کر دستین محرم تک کوئی نیا کام شروع کرنا اور شادی بیعہ کرنا شرعی روح سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ عوام کی غلط سے بھی ہے محرم شریف کی پہلی تاریخ سے دست تاریخ تک کام کاج بھی نیا شروع کر سکتے ہیں شادی بیعہ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آشورے کے روز بھی کوئی شادی کرے تو جائز ہے البتہ عوام الناس میں ایک مطلب بحث کا دروازہ کھولے گا اس لئے شاید لیکن اب دست دنوں میں تو شادیاں ہو رہی ہیں وہ تو پتا چلا کہ ہول سارے بکے ہول نہیں مل رہے ہاں کسی نے بتایا مجھے ہول بکے ہمارے باو المدینہ کی شاد کیفیت ہے تو حرج نہیں ہے شادی کرنا جائز کام کاج کرنا بھی نیا جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد آپ سو گئے اور عشاء کے لئے اٹھ گئے تو کیا تحجد پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سونا تحجد کے لئے شرط ہے عشاء سے پہلے سونے سے تحجد کا وقت شروع نہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر علیہ السوق کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کیا کھیتی باڑی کرنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں سوال کرنے کے لئے اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی تھیں اللہ کرے کی بھی ہو کھیتی باڑی کرنے میں بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بھی یہ کہ روزگار کا ذریعہ ہے کہ حلال روزی کماؤں گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کروں گا اگر آپ زمیندار ہیں تو کسانوں کے ساتھ نائنصافی نہیں کریں گے اگر آپ کسان ہیں تو زمیندار کی اختلفی نہیں کریں گے اس طرح کے اچھی چی نیتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں اور اس میں کونسا شعبہ ایسا ہے جس میں آج کل غیر شرعی معاملات نہ ہوتے ہوں تو آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں میں غیر شرعی معاملات سے بچوں گا گناہ سے بچنا یہ بھی کار سواب ہے پھر اس کے لئے معلومات بھی حاصل کرنا ہوگا اگر آپ خود یہ کھیتی باڑی آپ کی زمین ہے یہ بھی نیت کیجئے کہ پورا پورا عشر ادا کروں گا یہ بھی نیت کیا سکتی کہ اپنا عشر جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں کو دوں گا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیم مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ امجد سابری بھائی موجود ہیں آئین سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میں بالکل آؤں گا اور حضرت کے لیدار بھی کروں گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے زندگی دی تو میں بالکل ضرور آؤں گا اور میں ان سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو نات کے سننے کے لیے یا نات پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ ضرور جائیں اور اچھی اچھی باتیں وہاں پر آپ کو حضرت صاحب سے ملیں گی اور مدنی محل تو ہے یہ ایسا ہے ماشاءاللہ میرے گھر میں بھی مدنی محل ہے میرے تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور تینوں کے تینوں ہی وہ سب کو شوق ہے امام شریف پہننے کا اور امام شریف پہنتے بھی ہیں اور میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ مدنی محل رہتا ہے اور مدنی چینل آپ کا بہت دیکھا جاتا ہے میرے گھر میں میری جو وائف ہیں ماشاءاللہ وہ بھی دیکھتے رہتی ہیں سپیشل رمضان میں اور محرم میں اور ویسے بھی رات میں جو دعائیں وغیر آتی ہیں ہر رات کو جو دعائیں آتی ہیں سپیشل یومیرات کی رات کو جو دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں اور سنتیں سیکھنا ماشاءاللہ بڑا اللہ کا کرم ہے میرے گھر میں بہت مدنی محل ہے میں تو اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ میں آرہا ہوں مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آئیے مدنی مذاکرہ دیکھئے سنیے بہت ساری چیزیں چیکھئے شکریہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ مدنی چینل کا بہت میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مذاکرہ سات محرم کا ہونے جا رہا ہے مذاکرہ ناتخان کا غالباً مجھے جو یاد پڑتا ہے تیسرا یا چوتھاں ہو رہا ہے تو پہلے بھی حضرت نے ناتخان کو اپنے پاس بلایا بڑی شفقت اور بڑی محبت کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ناتخان کو کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ جو علمی مذاکرہ ہو رہا ہے میں تمام اور میرے جو دوست احباب اور جو میرے قریبی دوست ہیں ناتخان حضرات ان کو میں مدنی چینل کے کی طرف سے جو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور جتنے ناتخان حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ میں مزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے ناتخان کا اس میں سارے حضرات تشیب لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حضرت کا دیزار ہو جائے گا دس نومبر بروز اعتبار سات محرم کا دن ہوگا انشاءاللہ ہم اور آپ جو ہے وہ مدنی مذاکرہ میں تمام مدنی ناتخان سے گزارش ہے کہ وہ اس مدنی مذاکرہ میں ضرور شرکت پروائیں ہائی سب مدنی مذاکرہ آپ جو دیکھتے ہیں اور کیا ترقیے بھی اس کے مطالب کچھ بتائیے یہ جو ساتھ نومبر کو پروگرام ہے اس میں آپ کو شرکت کی دعوت آئیں گے اب انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی کمنگ تھرزدے سات نومبر کو آنے والی جمعیرات کو سات نومبر کو انشاءاللہ امیر سنت فیضان مدنی مذاکرہ فرمائیں گے جس کے اندر خاص طور پر جوڑیا بزار سے وابستہ افراد اور اجناس کے کام سے وابستہ افراد یہ آ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس میں شرکت کی دعوت ہے کیا نیت ہے آپ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے امیر ایل سنت نے جس مقصد کے لیے بلائیا ہے وہ مقصد پورا ہو انشاءاللہ ہم بھی چند سوالات سوچ کرائیں گے انشاءاللہ سوالات کریں گے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو انشاءاللہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور دوسروں کو بھی تخریب دیں گے اس چیز کی اسے سب آئیں انشاءاللہ تاکہ اسے جو سوالات ہوں جو پرے جو بتا ہو معلومات ہو جائیں میرا نام وقار احمد ہے مجھے مدنی مذاکرے کی دعوت دی گئی ہے بعد نماز عشاء جمعہ رات کو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس میں شرکت کر کے ثوابت دارائیں حاصل کریں اور کافی آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ جو بھی دوست یار ہیں ان سب کو میں ضرور دعوت دوں گا اور جو مارکٹ میں جوڑیا بزار میں جو تاجران ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور ضرور شرکت کریں اور کاروباری معاملات میں اپنی اصلاح کریں جوڑیا بزار کے بیپاری اناس کے بیپاریوں کے ساتھ جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل اپنی طرف سے سارے جو میرے بھائی عزیز اور کاریب اور جو بیپاری ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں آئیں اور اپنے مسائل پیش کریں ان کا حل لیں اور کاروبار کو جو آسان دریجے سے سارے شرعی مسائل کے ساتھ حل کریں میں جوڑیا بزار میں کام کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ جو امیر اہل سنت دحمد برکات و معلیہ نے سات نومبر کے دن جو تاجر حضرات کو مدعو کیا ہے اس میں میں بھی جانے کی نیت کرتا ہوں اور تمام اسلامی بھائیوں سے آنے کی درخواست کرتا ہوں باپا جو ساتھ نومبر جو مدنی مذاکروں رکھی آئیں ان میں آؤں آئیں دعوت یہاں تو آئیں بھی شرکت کرو آؤں بھی انشاءاللہ شرکت کرنو امیر ایل سنت has invited traders of pulses market on 7th November مدنی مذاکرہ which will be held after نماز ایشہ I am also coming and you are invited and requested to attend this the blissful gathering at Fayzana Medina مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے مجھے اللہ عزاج